اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور سیما حیدر کے ایک بہت اہم پہلو کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر نے کئی بار کہا کہ اس کو غلام حیدر نے ڈائیووز دے دیا ہے اور اس نے غلام حیدر سے ڈائیووز لے لی ہے اور وہ ہندو مذہب پچھلے دو سال سے اختیار کر چکی ہے جب پاکستان میں تھی اس وقت ہی وہ ہندو مذہب اختیار کر چکی تھی اس کے علاوہ یہ بات کی گئے کہ پچھلے چار سال سے اس نے ڈائیوز جو ہے وہ حیدر سے لے لی ہے اور اس حوالے سے اس نے کوئی اورل طریقے سے زبانی غلامی طریقے سے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور کوئی ریٹن پیپر جو ہے وہ نہیں ہے تو اس حوالے سے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیما حیدر جو کہہ رہی ہے کہ اس نے ڈائیوز لے لی ہے اور غلام حیدر اسے ڈائیوز دے دی ہے تو پھر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کپیسٹی میں کس حیثیت سے یہ پچھلے چار سالوں میں غلام حیدر سے خرچہ لیتی رہی ہے اور اس کی تمام تر رسیدیں جو منتری اسی سے نوے ہزار پہ پاکستانی روپیز اس کو آتے رہے ہیں اس کی تمام تر رسیدیں اور بینک سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ حیدر نے پروائیڈ کر دی ہے اور مجھے بھی شیئر کر دی ہے اور روشن عظیم صاحب کو بھی شیئر کر دی ہے اور یہی وجہ بنی آج کی ویڈیو بنانے کی اس کے علاوہ کس کپیسٹی میں تو غلام حیدر کے گھر میں بیٹھی رہی جب تجھے ڈائیووز دے دی تو کس حیثیت سے غلام حیدر جو ہے اس کے گھر پہ تو بیٹھی رہی اور کس حیثیت سے تو غلام حیدر کے بچوں کو رکھ کے بیٹھی رہی اور کس حیثیت سے غلام حیدر سے اس کے بچوں کی فیس وصول کر دی رہی جب اس نے ڈائیوز دے دی ہوئی تھی کس حیثیت سے جب غلام حیدر نے تجھے چار سال پہلے ڈائیوز دے دی تھی تو یہ تین سال کا جو لاسٹ بچہ ہے چھوٹی بچی جو تین سال کی ہے یہ کس طرح سے پیدا ہوگی یہ کہاں سے آگئی یہ بچی کس کی ہے پھر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو جیولری تمہیں دس لاکھ روپے کی خریدی ہے جس کو تم آتے وقت چوری کر کے لے کے رہی ہے یہ کس حیثیت سے خریدتی رہی یہ جو پلارٹ انہیں خریدتا تھا یہ کس حیثیت سے خریدتی رہی ہے اس کے علاوہ اگر چیزیں دیکھیں جائیں تو حیدر کے بچوں کی سکولوں کی فیسیں کون ادا کرتا رہا ہے پالر کے ایکسپنسز کون ادا کرتا رہا ہے بیرل یہ سرہ سر جھوٹ ہے وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن میں نے یہ سوال اس لیے رکھے ہیں تاکہ چیزیں کلیر ہو سکیں اور غلام حیدر نے تمام تک ٹرانزیکشن اور واتس ایپ ڈیٹیل بھی پروائیڈ کر دی ہے جو اس کے ساتھ رابطہ وہ کرتی رہی ہے اور اس کا ڈیلی اس کے ساتھ واتس ایپ پہ اور مختلف طریقوں سے رابطہ ہوتا رہتا تھا اور اس نے یہ بھی الیکیشن لگایا تھا کہ غلام حیدر کا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے ٹیٹ پیرل سیما حیدر نے اور تو کچھ کیا نہیں کوئی ڈیووز پیپر کوئی چیز ابھی تک بھارت کی کسی حضارت میں ایٹی ایس میں کہیں بھی وہ پیش نہیں کر پائی اور نہ ہی ان فیوچر کر پائے گی کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اور غلام حیدر اس کے تمام طرح ابلیگیشن جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا تھا لیکن وہ صحیح طریقے سے اپنی حد تک جو کانجگل رائٹس ہوتے ہیں یا اپنی حد تک جو ایک ابلیگیشن ہوتے ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکتے اور اس نے ہر سٹیج پہ غلام حیدر کو دھوکہ دیا اب بات اگر کی جائے نئی فیملی میں جہاں پہ یہ گئی ہے ان سب کو اس نے مراسی بنا کر رکھ دیا آپ نے ریسنٹ سے ایک بڑے کی ویڈیو دیکھی ہوگی ایک شورٹ کلپ دیکھا ہوگا سیما حیدر کے چینل کے اوپر جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچن نے بڑی نئی قسم کی شورٹ پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جبکہ اس کے بچے فرحان نے بلکل برانے سے ہمیشہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے اس کو کے کے قریب بھی نہیں آنے دیا جا رہا ہے اور خود جو ہے یہ کبھی سچن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے اس کے باپ کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے اسی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے تو یہ اس نے پوری فیملی کو مراسی بنا کر رکھ دیا اور پوری فیملی بس ناچنے کو پر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اور جھوٹ بولنے کو پر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے بہرحال یہ ساری چیزیں یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے غلام اہدر کا جو موقف تھا اس نے مزید کلیر بھی کر دیا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں اپنے لائف سیشن میں بھی شک کروں گا اور اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا کر رہوں گا کہ یہ ایک نمبر کی فراد اور انسانیت سے گری ہوئی خاتون ہے اور اس وقت جو بچوں کا عبیوز کر رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پہ تو غلام اہدر اس کے پورے اخراجات اٹھاتا تھا لیکن یہاں پہ ابھی جو نئی فیملی ہے یہ لپو کے سارے اخراجات یہ اٹھا رہی ہیں ہر ویڈیو میں اس کی نئی شر جب سے یہ ساری چیزیں گئی ہیں لپو کے حالات بزلتے ہوئے نظر آئے ہیں اس سے پہلے وہ ایک اتر پردیش کا بیکاری کہلائے جاتا تھا اتر پردیش کے بیکاریوں والی زندگی وہ گزار رہا تھا اور اس حوالے سے ان کے وکیل صاحب بھی خرموش ہیں کوئی کسی قسم کا آئی تک ان کا بیان نہیں آیا ہاں ایک گھنٹہ پہلے میچ کے حوالے سے آج لیٹس ایک انٹرویو ہے اس کا پوسٹ ماتم میں رات کے لائف سیشن میں کروں گا اور رہی بات دیوز کی تو یہ آپ بھی سارے چیزیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی بھارتی قانون کے ساتھ مطابق میں پہلے بھی کہہ چکوں کے ابھی تک یہ غلام ایتر کے ساتھ انٹیکٹ ہے میریج اور غلام ایتر نے اپنے تمام طرح ابلیگیشن صحیح طریقے سے پرفارم کی ہیں اس نے تمام طرح ایویڈنس جو ہے وہ پیش کر دی ہیں اور انشاءاللہ نیکس ٹو ڈیز میں میں بھی جو ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوئی تھی وہ ساری چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں یہ کہاں تک بھاگتی ہے اور جہاں تک میریج سے بات ہوئی ہے بالکل کسی قسم کی کوئی اس کو ریت نہیں دینے جا رہا اور بھرپور کاروئی کرنے جا رہا ہے اور یہ جو جھل رہی ہے اس کی بھی رسیدیں اس نے پیش کر دی ہیں جس شاپ سے وہ خریدی گئی ہے اس کی بھی رسیدیں اس نے پیش کر دی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ جس کا نام زیڈ سے لکھا ہوا تھا وہ بھی وہ بتانے جا رہا ہے وہ بھی آنے والے وقت میں ڈسکلوز کرنے جا رہا ہے تو یہ پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور ای ٹی ایس نے بھی اس کے تمام طرف پہلو اس حوالے سے بھی دیکھ لی ہیں ابھی یہ پاکستانی ہو کر جس طرح سے ہندوستانی ٹیم کے لیے ناٹک کر رہی ہے اور پاکستان کی ہار کے لیے جس طرح سے سیلیبریشن کر رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ سارا کا سارا ٹوپی ڈراما ہے اور لوگوں کو بے وقوب بنانے کا ایک طریقہ کار ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور میرا یہی مطالبہ ہے ان سے اور ان کے ڈکن وکیل سے کہ اگر ان کے پاس کسی قسم کا اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹس ہے یا اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو یہ لاکر سامنے رکھیں یا اس کے کوئی ویڈیو ہی لادیں ویسے ان کے پاس ہر طرح کی ویڈیو ہوتی ہے لیکن نہ یہ سچن سے شادی کی کوئی ویڈیو لاپ آئی ہیں نہ ہی غلام حذر سے کوئی ڈیووز کی کوئی کال یا ویڈیو لاپ رہی ہیں اور ایک چینل میں تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ سیما حیدر نے تین طلاق لائف سیشن میں اس کو دے دی تھی اور بھئی میں آپ لوگوں کو بتا دوں سیما حیدر تین طلاق اس طرح سے نہیں لے سکتی اس پر اسلامی کلو مرد دیتا ہے وہ آپشن مرد کے پاس ہوتی ہے کہ وہ تین طلاق اورلی بھی دے سکتا ہے عورت نے لینی ہو تو اس کو کور سے کھلا سوٹ فار ڈیووز ہوتا ہے ڈیزولیشن آف ڈیووز وہ کرنا پڑتا ہے تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ٹی وی چینل پہ دے دیں اگر اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے تو وہ شو کرے ادروائز یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں اور یہ ساری چیزیں غلام حذر لے کر آ رہا ہے بھر بہت شکریہ آپ نہ خیار رکھی گا دو ہم یاد رکھی گا